بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جزاک اللہ خیر I feel a big dip in my ایمان Please tell me what should I do I feel guilty about it all the time دیکھیں آپ انسان ہیں انسان کا ایمان کم ہوتا اور بڑھتا ہے یہ ایک natural بات ہے I remember that حدیث Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said everyone has his time of energy and every time of energy is followed by a time of lethargy so whoever follows a moderate path I have moved for him تو جب آپ پہ lethargic time آئے یعنی جب آپ کا ایمان down ہے dip ہے ایمان میں سب سے پہلے تو اس کی وجہ track out کریں کہ کیوں آیا ایمان میں dip کیا پتہ آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ میں بیٹھتی ہو یا بیٹھتی ہو اور scroll down کریں یا فضول activities میں involved تو ظاہر ہے ایمان میں down ہی ہونا ایمان کو آپ کرنے کے لیے ہمیں وہ چیزوں کے ساتھ connect ہونا پڑے گا جو ایمان کو آپ بھی رکھتی ہے اور ایمان کو ظاہر ہے کہ وہ ایک کہنے کے ایک level پر maintain کرتی ہے مثال کے طور پر میں اب آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں دین کی میں lectures دیتا ہوں تو یہ چیز میرے ایمان کو maintain رکھتی ہے الحمدللہ اس سال کے طور پر میرا ایمان بھی down ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں لیکن جب میں خود یہ باتیں کرتا ہوں سنتا ہوں اپنی باتیں تو میرا ایمان اب ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کو بتانے والا ہوں تو میں تو ظاہر ہے کہ ایسا کام نہ کروں جو بھی ظاہر ہے کہ بندہ لو ایمان ہونے کے ایسے کبھی بندے کے مائن میں آئے کہ چلے آج نماز گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں جاتے ہیں تو یہ چیزیں پھر بندے کو اٹھا دیتی کہ نہیں تم ایسا نہ کریں تو اس لئے آپ اپنے آپ کو connect ایسی چیزوں سے کریں جس سے ایمان بڑھتا ہے بجائے کہ ایسے چیزوں میں connect کرنے سے جس سے ایمان مہت down جا ہے تو moderate path follow کریں جب ایمان بہت زیادہ down ہے تو اللہ سے گواہ کریں اور بہت زیادہ extreme پر مت جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں اس کے ٹھیک ہے تو you have to change your lifestyle lifestyle پہ دیکھیں کہ اس میں ایمان بڑھانے والی اور ایمان کرنے والی کتنی چیزیں اور پھر ان کو اس کے مطابق adjust کریں ایک سوال ہے sister کا کہ what if we make promises and then become unable to keep them like of one promise to give some portion of their income to charity and then needs not desires increase and make one unable to pay دیکھیں اگر کسی نے کوئی promise کیا کہ میں نے صدقہ کرنا ہے میں نے خیرات کرنی میں نے کوئی نظر دینی نظر کا consent بھی ہے دین میں لیکن یہ والی نظر کہ میں نے کوئی کام کے لیے اللہ تعالی کی راہ میں charity کرنی اللہ کے لیے کرنی تو یہ جائز ہے لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ اس کو نہیں نبھا سکتا تو اللہ تعالی intentions کو جانتے ہیں اللہ تعالی انسان کی needs کو جانتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ جب مزید میرے پاس پیسے ہیں گے تو میں اس کو کرنوں گا یا میں اس کو کرنوں گا لیکن اگر پہلی try ہونی چاہئے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس کو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح کیونکہ میں نے promise کیا دیا لیکن promise سے یہاں پر مراد کیا ہے اگر تو promise سے مراد ہے اللہ کی قسم تو اللہ کی قسم جب ہم توڑتے ہیں تو اس کا کفار ہے اور اس کا کفار ہے کہ دس بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا دس لوگوں کو کپڑے دینے پڑے گے یا آپ کو لگاتار تین دن کے روزے دینے پڑے گا تو اگر تو promise سے مراد اللہ کی قسم ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے اگر وہ ٹوٹ گئی ہے اگر promise سے مراد ویسی الفاظ میں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا میں اپنے آپ سے promise کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گی تو پھر اللہ knows your intentions پھر آپ کوشش کریں کہ کر دے اور اگر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی needs جانتے ہیں کچھ needs ہو سکتا ہے بہت important پھر اس کو آپ بعد ہو کرنا میں کچھ پرسنیلیٹی سے ریلیٹڈ جو ہے کوئسٹن لے لوں بڑا اچھا سوال ہے جزاک اللہ خیر بردر اکرام اسلام علیکم سر والیکم السلام میں جوہو کشمیر پلیز گائیڈ می ہاہو کنٹرول آر مائن پھر نیگیٹیو تھوٹس اور دو مستیکس اگر میں بہت 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 دیکھیں نیگیٹیو تھوٹس آتی ہیں جب انسان بہت فری ہوتا ہے جب انسان بیزی نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بیزی کریں سب سے پہلی با آپ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں بیزی کر سکتے ہیں آپ گھر والوں کے ساتھ کوئی کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو پریزنٹیشنز بنائیں وہ پریزنٹیشنز بنانے کے لیے ریسٹرچ کریں یا آپ اپنے آپ کو کوئی چیز لرنگ کرنے میں بیزی کریں کوئی سکل ہے کوئی کورس ہے کوئی ڈپلومہ ہے ایک دین کا نولیج ہے بغیرہ بغیرہ جتنا آپ بیزی ہوں گے اتنا آپ کے نیگیٹیو تھوٹس جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتا اللہ کر ہوں گے آپ کو ٹائم انیو ملے گا نیگیٹیو تھوٹس دوسرا اپنے آپ کو ایکسرسائز میں انوالف ایکسرسائز کریں سٹریس اور نیگیٹیو تھوٹس کم ہوتے ایکسرسائز کرنے سے سائنٹیفک ریسیرچ ہے جوگنگ کریں واک کریں واک کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر سنیں ہیڈ فونز لگا کر یا کوئی بڑا زبردست لیکچر سنیں نمان علی خان امام عمر سلیمان جو بھی آپ کو پسند ہیں ان کا سنیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بغیرہ بغیرہ تو یہ چیز بھی آپ کو مائنڈ کو بیزی رکھے گی اور جب نیگیٹیو تھوٹس آئے تو عوض باللہ انشاءاللہ نے جین پڑھا کریں کیونکہ زیادہ تر نیگیٹیو تھوٹس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا کریں مت سوچا کریں اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا کریں اور ایک ہی جگہ مت پیٹھا کریں جب نیگیٹیو تھوٹس شروع ہو تو اس جگہ سے اٹھ جائے کریں اس جگہ سے اٹھ کے کئی اور پیٹ جائے کریں کوئی کتاب پڑھ لیا کریں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بیزی کرنا پڑے گا نیگیٹیو تھوٹس کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس کا جو ہے وہ حل ہے اوکے برادر عمر میں ہوں ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے کرتے اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم عبادت میں مشغول ہو تو بہت پریشان ہے کیا کریں دیکھیں بچوں کو لوک آفٹر کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے لیکن آپ کی فرض عبادت جو ہے وہ اس نہیں ہونی چاہیے باقی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے تو آپ اس کو عبادت سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں گے آپ یہ سمجھ کے ان کی تعلیم و تربیت کریں کل کوئی اللہ کے دین کے دائی بنیں گے کل کوئی اچھے انسان بنیں گے کل کوئی دنیا میں پروڈکٹیو سیٹیسنز بنیں گے تو یہ آپ کے لئے صدقہ جاری ہے اور یہ بھی عبادت ہے باقی یہ ہے کہ فرض نماز پڑھیں فرائز ادا کریں اپنے اور بچوں کو اس میں اپنے ساتھ شامل کریں پریشان ہونے کی کوئی بات ہوئی آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں جی نیکس جو قویسٹن ہے اسلام علیکم صاحب جب ہم کوئی کام صرف اللہ کی رضا کے لئے شروع کرتے ہیں تو اکثر خیال آ جاتا ہے کہ ہمیں کہیں ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے اس کنفیوزن سے کیسے نکلیں شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ شیطان آپ کو تنگ کرے گا تو بی سٹرونگ اتنا بی اتنا ہو کہ اس کے ہر تھوٹ کو انٹرٹین کریں انسان کی پرسنیلیٹی اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے نیگٹیو تھوٹس کو شیطان کے تھوٹس کو کرب کریں وہ آوز بلہ پڑے اور مت سوچیں ٹینشن مت لیں اپنے مائنڈ کو ڈیویٹ کر دیں اللہ کو انٹینشنز کا پتہ ہے آپ بس نیک نیتی کے ساتھ اچھے سے کرتے رہیں اور اکثر اللہ سے دعا کیا گریں کہ اللہ یہ قبول کرنے اللہ یہ قبول کرلیں جتنا آپ مو سے کہیں گے اتنا آپ کے لئے جو ہے وہ اچھا ہوگا ہے انشاءاللہ اوکے جی آخری سوال لے لیتے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ سسٹر کا سوال ہے کہ اسلام علیکم وآلہم ہم اپنی سستی پر کیسے کنٹرول کریں نیت پر جو اللہ سے دور کر دیتا ہے غافل کرتا ہے اور ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے دیکھیں اگین علم کی وجہ سے جتنا آپ کا علم ہوگا آپ نالج حاصل کرے گے آپ کا ایمان کا لیول آپ ہوگا اور آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے آپ موٹیویٹڈ رہیں گے ہر چیز کا سلوشن آ جا کے علم پر ہی آتا ہے اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہم اپنے علم کو نہیں بڑھا رہے ہم کسی علمی چیز سے اٹیش نہیں ہیں تو پھر وہ سستی وہ کہلی وہ پروکریسٹینیشن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اس لیے اس کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ لگائیں کہ وہ آپ کو ایک چیزوں میں ایکٹیف رکھے آپ کا کوئی دوست آپ کی کوئی بہن بھائی یا پیرنٹس ان کو کہیں مجھے اٹھا دیا کریں اپنے بجے اور اٹھ کر ایک روٹین کو فالو کیا کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں مت فارق رکھیں اگر فارق رکھیں کچھ کرنے کو نہیں ہوگا پھر انسان سوئے گا یا سوئے گا یا ولا بیٹ کے جو ہے وہ نیگٹیف سوچیں ہی اس کے ذہن میں آئیں ٹھیک ہے تو اس لیے مصروفیت بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کوئی ڈپلومہ کوئی کورس جو ہے اس کو دوائن کریں ایک روٹین میں آئیں روٹین میں آپ کو آنا پڑے گا میرا لیکچر ٹائم مینجمنٹ آپ سنیں جو اسی کلاس میں میں نے دیا ہے پر سیلیڈی گرومنگ کلاس میں یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا ٹائم مینجمنٹ اس کو سنیں اور اس کے مطابق اپنے ٹائم کو مینج کریں اور اپنی نیند کو کم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھا رکھیں ڈائیٹ بہت میٹر کرتی ہے نیند کے لیے اور ظاہر ہے کہ کچھ ایکسرسائز کوئی واک اس طرح کی ایکٹیوٹی رکھیں کہ آپ کو نیند اچھی آئے اور اتنا زیادہ بندہ نہ سوئے الارمز لگا لیں الارمز لگا کر اٹھ جائے نہ کسی کو کہہ دیں مجھے اٹھا دیں اور ایکٹیو ایکٹیو رہیں ایکٹیو رہنے کے لیے بندے کو ظاہر ہے کہ اپنی لائف سٹائل کچھ اس طرح سے رکھنی ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیو نظر آئے بندہ روزانہ جو ہے وہ نہ دو انکر کپڑے چینچ کر کے ساف ستھ رہو بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت بیٹ پہ نہ بیٹھا رہے اپنی کوئی ایکٹیوٹی رکھے فائن آؤٹ یور ہوبی میں نے لاس لیکچر میں بہت اس پر فوکس کیا تھا اپنی ہوبی فائن آؤٹ کریں جب آپ کی ہوبی آپ کے سامنے آجائے گی تو انسان کا پیشن جب اس کے سامنے آتا ہے اس کی ساری چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جزاک اللہ خیر اکی میں ایک لاس سوال اگین وہی سوال ہے کہ when scholar states okay to sin and repent it takes all the guilt away but please tell how the thing about doing sins consciously fit in سن ہوتے ہی conscious ہیں unconscious sins مجھے نہیں پتا کون سے ہوتے ہیں انسان گناہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے گناہ اور وہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے unconscious sins کی جو category ہے وہ ولی اللہ وغیرہ ان پہ apply ہوتی ہوگی جو ہم جیسے انسان ہیں ہم جیسے اسے مراد ہے جو عام انسان ہیں وہ conscious sins ہی کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس sins ہیں پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس میں پڑ جاتے ہیں اور وہ defense mechanism بناتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا یہ sin ہے لیکن سب کو پتا ہوتا ہے تو conscious sins کی ہی forgiveness کا وعدہ اللہ کی ہے کہ تم اس سے توبہ کرو میں تمہیں معاف کرو تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ sins کے consequences پڑھیں اور sins کی طرف جائیں ہیں تو I hope it answers جزاک اللہ خیر brothers and sisters for being here today I hope it was beneficial session for all of you جب بڑا مزہ ہے آج آپ سب سے انٹریک کر کے اور special dedicated تھا آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ one second دعا کروں گا آپ سب پہ کرم نازل فرمائیں آپ سب کے لیے آسانی پیدا کریں اور last advice یہ ہے دین کا علم حاصل کریں ہمارا دین بہت خوبصورت ہے don't waste your time بہت سورسز ہیں آپ سے سوال ہوگا آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہم ہر چیز کر لیتے ہیں موویز دیکھ لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہر چیز کا solution یہی ہے میں بھی ایک عام لائف گزارہ تھا یونیورسٹی میں opposite gender کے ساتھ friendship کرنا گانے سننا اپنے وقت کو ضائع کرنا مولیوں سے دور بھاگنا دین سے دور بھاگنا یہ ساری لائف ہم نے دیکھی ہوئی ہے ایک کس بائی سال لیکن لائف کس طرح سے چینج ہوئی جب قرآن سے رابطہ ہو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سقینت نازل ہوئی اللہ سے دعا کی وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو شو کرنی پڑتی اور دین کا علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے الحمدللہ انسان کا ویسے ویسے اس میں موٹیویشن آتی جاتی ہے تو ultimate solution یہی ہے میں نے آپ کو references دے دیئے لیازو سال لہین پڑھئے اچھی اچھی کتابیں پڑھئے جوائے اور لائف بہت زبندس کتاب ہے زندگی سے لطف اندوز ہوئی ہے ڈاکٹر الارفی کی یہ کتاب پڑھئے اچھے موٹیویشنل لیکچر سنیے ایک روٹین کے ساتھ چلیں روٹین میں آ جائیں جانوروں والی زندگی نہ گزاریں اس طرح کی directionless زندگی نہ گزاریں کہ کبھی کسی دن دو بجے اٹھ رہے ہیں کسی دن دین بجے اٹھ رہے ہیں ساری راکتہ جادنا ہے اس طرح کی لائف سے باز آ جائیں ایک روٹین میں آئیں اور چیزوں کو اپنے اوپر implement کرنا شروع کریں اور ویک مت پڑھیں آپ کر سکتے ہیں آپ سب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے مت شیطان کے چنگل میں آئے اپنے آپ کو اتنا ویک مت سمجھیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو self motivated رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے جزاکم اللہ خیر for being with me السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ